موسیقی وائی صف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مذبان نفی ساہود بھائی ہم جہاں رنگ چار صدہ میں باچہ خان یونیورسٹی میں بدھ کو ہونے والے دشتگرد حملے کی خبر سے شروع کریں گے جس کے حملہوروں کو پکڑنے کے لیے پاکستان نے مختلف ممالک سے رابطہ کیا ہے آگے چل کر ہم پیرس میں دائش کے خلاف میٹنگ اور آخر میں ایران پر پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد پاکستان پر ہونے والے معاشری اثرات پر بات کریں گے اور کل بھی ہم نے چار صدہ میں جو حملہ ہوا تھا اس پر بات کیا تھا آج ہم بات کریں گے کہ کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے ان حملہوروں کو پکڑنے کے لیے اس سلسلے میں ہم افغانستان بھی جائیں گے اور یورپ بھی جائیں گے لیکن ہم ابتدا کریں گے پاکستان سے اور اس وقت پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے ایک غیر سرکاری ادارے کے سربراہ ارشد حارون نے سکائپ کے ذریعے ارشد حارون آپ کو خوش آمدید اور ان کے ساتھ بھی ہوں گے دفاع تجزیہ کار بریگیڈیا محمود شاہ جو ہمیں بتائیں گے کہ حملہوروں کے حوالے سے کیا پتا چلا ہے آپ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 08-00-777-89 0800-777-89 سب سے پہلے ہم آپ کو ہمارے نمائندے ناصر محمود کی بھیجی ہوئی ایک رپورٹ سناتے ہیں اس دہشتگرد حملے کے بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ بعد میں ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ارشد حارون سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں ارشد حارون آپ کو خوش آمدید سلام علیکم تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتائیں یہ بڑا ہی افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں اب تک کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو زخمی ہیں وہ کتنے ہیں اور اگر آپ کا ہسپتال جانا ہوا تو ان کی کیا حالت ہے کچھ واقعے کے حوالے سے ہمیں اطلاع دیجئے ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں اس میں اکیس افراد جانباب ہوئے ہیں اور تقریباً پچاس سے زیادہ زخمی ہیں واقعہ جو ہوا ہے اس پہ ایک خیبر پختل قوام میں خاص طور پہ خوف کی ایک لہر پھر سے دھوڑی جاتا ہے لوگوں میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں غصہ بھی پایا جاتا ہے تو لیکن اس واقعے میں ہمیں بہادری کی دو تین اچھی مثالیں ملی جاتا ہے جیسے کہ پروفیسر حامد حسین سوابی کے رہنے والے تھے جی نے بڑی جوان مردی سے ان دشتگردوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے اور کی وجہ سے ان کے سٹوڈنٹس جو تھے ان کے کلاس میں ان کو یہ موقع ملا کہ وہ بھاگ سکیں اور اپنی جان بچا سکیں تو ان سٹوڈنٹس کی یہ تو ہمارے ایک ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ کانٹریکٹ ملازم تھے ہیں بلکہ وہ شہید نہیں ہوئے زندہ ہیں انہیں انٹرینڈ تھے لیکن ان کے پاس کلاس ان کوف تھی تو انہوں نے ان میں سے چند دشتگردوں کو انگیج رکھا پولیس کے آنے تک اور ان کو امارت سے دور رکھا اس طرح سے ایک مثال بھی ہے جہاں پہ ایک خوک نے حوصل کی خوک نے چند دوستوں کی جان بچائی ان کو کمرے میں پند کرتے ارشد حرون یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک ہیرو مانے جاتے ہیں سید حامد حسین جو اسسسٹن پروفیسر ہیں کیمسٹری کے اور اس واقعے میں جان بھاک ہوئے لیکن اس کی وجہ سے ایک بحث بھی چھڑ گئی ہے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کے پی کے جو چیف منسٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک کو اپنے پاس اسلحہ رکھنا چاہیے لیکن ملک بھر میں آپ جانتے ہیں کہ سیول سوسائٹی کہتی ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ آ گیا تو زندگی اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی آپ ایک انجیو کے سربراہ ہیں اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں میری رائے بھی یہی ہے کہ عام لوگوں کو میں اسلحہ کی پرامانی نہیں ہونی چاہیے اور وائلنس پہ جو حق ہے وہ صرف ریاست کا ہونا چاہیے اس طرح سے اگر ہم لوگوں میں اسلحہ بانٹنے لگیں تو خدا نفیستہ پاکستان ایک دوسرا پاکستان بن سکتا ہے اس سے معاشرے میں جو جرائم ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس سے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں بھی غیر محفوظ ہو جائے اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیا محمود شاہ نے جوئن کیا ہے وہ پشاور میں ہوتے ہیں اور فاتا کے سیکیورٹی چیف رہے ہیں بریگیڈیا محمود شاہ آپ کو خوشان دیت یہ بتائیے یہ جو ہولناک واقعہ کل کا ہوا ہے اس کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور بقول ان کے کچھ سیل فون کے ریکارڈز ملے ہیں جس سے کچھ ایک پکچر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ حملہ آور کون تھے کہاں سے حملہ کیا ان کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں یہ بلکل جو آپریشن جو آپریشن جو باگ سکے ہیں وہ جاکے انہوں نے افغانستان میں پاکستانی بازر کے ساتھ جو پرونچز ہیں ننگرہار اور اوپر کونر اس میں انہوں نے پناہ دی ہے اور وہاں پر افغانگرمے کی تسچی بھی نہیں ہیں اور شاید بھی نہیں ہیں کہ ان کو وہاں سے نکال سکیں یا ان کو قانون کے قہد انتے قابل نہیں رکھیں تو وہ اس کی طرح پاکستان میں حملے کرنے کی پوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو واقعات ہیں جو سکول پر حملہ تھا اس وقت بھی پاکستان میں کمیلکیشن پرسط کر کے اور وہ جو جو جیئے تھی وہ افغانگرمین کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس سامنے جو ہے افغانگرمین کے ساتھ بھی شیئر کی ہے اور وہاں پر یئر فورسز کے کمانڈر ہے جہاں کیمبل ان کے ساتھ بھی شیئر کی ہے جی جی بلکل ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بتایا جاتا ہے کہ ڈیوویس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے خاص طور پر افغانستان سے مدد مانگی ہے آگے چل کر ہم افغان بھی تجزیہ کاروں کو بھی لے کر آئیں گے اس میں لیکن ارشد حارون آپ کی کیا تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں آرمی پبلک سکول کا واقعہ اتنا ہولناک تھا اس کے بعد ضربے عزب جو ہے اس میں اور زیادہ ایک اضافہ ہوا فوج کا عظم بڑھ گیا اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوتاہی کہاں سے ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں خفیہ معلومات میں کوتاہی ہوئی سرکار کیپی کی جو سرکار ہے پی ٹی آئی کی حکومت ان کی طرف سے ہوئی کہاں کہاں جو ہے یہ ہوا جس کی وجہ سے اتنا ہولناک واقعہ ہوا دیکھیں اس پہ میں پہلے بھی میرے خیال میں جسی پروگرام میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہمیں سوچنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو سولہ دسمبر کے سانے کے فوراں بات بنایا گیا تھا اور جس پہ تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پہ عمل درامت کرنے کا کہا تھا اور وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان کے کتنے نقات پہ آج تک عمل درامت ہوا ہے جس میں انٹریشنس شیئرنگ اور نیکٹرہ کا جو ادارہ تھا وہ ایک قلیدی حیثیت رکھتا تھا تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے دونوں حکومتیں خصوروار ہیں پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور پیڈرل گورنمنٹ اس میں نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس وقت یتیم پڑا ہوگا ہے اس کو آن سیاسی طور پر اس کو آن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تو سب سے بڑی جو بتاہی ہم سے ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ کرنا ہے کیونکہ پوجھ تو چھوڑ دی جائیں وہ سیاسی اس کی آنرشپ نہ ہو تو وہ نہیں کریں جی بلکل برگیریہ محمود چاہ اسی حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں فوج نے تو بہت ہی زیادہ کام کیا ہے لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو دیگر انتظامی معاملات ہیں اور جو کتاہی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے اوپر کی سطح پر جو موجودہ واقعہ ہوا ہے اس سے اس کی طرف پیش کرمی ہوگی اور یہ کئی اجسے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے بات بیش ہوتی ہے کہ جو نیسٹرل ایک سنکرین کے جتنے بھی نکات ہیں جو فوجی نکات کے علاوہ ہیں اور وہ مطلب ہے کہ فوجی کے فوجی اور شاید دو تین نکات سے ایک آپریشن جردی اگب کا اور دوسرا فوجی کوٹس کا اور اس طرح شاید کچھ اور بھی تو اس کے اوپر تو کافی پراغرس ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں اور عالمی کو تشیئر کرتے ہیں ملک میں دشت گردی کافی ہے تک کم ہو گئی ہے لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ جنے لگے ہیں لیکن اس کے جو جیتے گین سے کچھ حاصل کیا گیا ہے اس کو سرمنٹ بنانے کے مستقل بنانے کے جو نیشن ایکشن پوائن کے باقی نقاط ہیں جس کا زیادہ تعلق سیاسی قیادت سے ہے وہ سوسائیٹی کو صدار نے کی وقت ہے اس میں کافی سارے نقاط ہیں جو باقی غور کے باقی شامد چیئے ہیں اس کے اوپر کوئی پاگرس نہیں ہے یا کوئی پیش قدی نہیں ہے اور حکومت ایک طرح سے شاید جرتی ہے دوسری طرف شاید یہ جیسے ہوتا ہے اپنے ٹائم گزارتی ہے اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کچھ حاصل کیا ہے وہ ختم ہو جائیں اگر ہم نے ان کے اوپر ان کے اوپر آگے نہیں بڑھے اور میں ایسی ایسی حکومت کے اوپر یہ دباؤ آئے گا جو ایک بارے میں پراؤگرس پکھائیں آپ دونوں حضرات ہم آئے ساتھ رہے ہیں ہم کچھ نئی کالرز کی طرف چلتے ہیں اور ان کی بھی رائے لیتے ہیں لکی مروت سے ہمیں کال کیا ہے رئیس خان نے رئیس خان لکی مروت سے میرا میڈم میرا 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 ساتھ یہ سبھال ہے ہم جو اتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے دس آپ کو بچائیں اور مطلب یہ کوئٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پیشار میں جو کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ انگریجی کا ایک موکول ہے کہ اگریشن is the best پروڈکشن اب یہ کلیر ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو داشتر کھڑے گئے اور وہاں امریکن جو فورس کے ہیڈ بیٹھے ہوئے یا تو آپ خود ان لوگوں کو ارس کریں یا ان کا صفایہ کریں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو میں سمجھ ہم ہم آر بی بہت شکریہ آپ کی کل کرنے کا ایک دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہمیں کل کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے جی جناب کہیے مرید خان جناب جی 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 والیکم سلام کہیے 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 یہ درست گردی کی جنگ میں سبائی حکومت نے اس کو سینے سنی لیا جس طرح آرمی کر رہی ہے سبائی حکومت چاہیے اور اگر اساللہ کے پاس چھار ہوں کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ جنگ چل رہی ہے تو کوئی بری بات نہیں آئے دوسرے یہ ریٹائر فوجی اور پچھنا لوگ جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے ان کو بھی جنگ شامل کیا جائے وہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ اور ہمیں کال کیا ہے کوہات سے خان اکبر آفریدی نے جی خان اکبر آفریدی نوشیرہ اسفندیار نے کال کیا ہے نوشیرہ سے اسفندیار نوشیرہ سے آچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی اس وقت ہم ایک مختصر آئی ڈی بریک کی طرف جاتے ہیں جی اور بتا رہے ہیں پروڈیوسر کہ مطین سلمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے مطین سلمانی جی مطین سلمانی کہیے میں برگڈیار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاٹا کی چیف سیکریٹری تھی تو آپ ہی نے ملکوں کی نیا ان کو نے بہت مضبوط کیا تھا اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہے کہ پرانا سسم بہت اچھا ہے اور آچھے لوگوں کو آنا چاہی آپ ایک فوجی ہو کے اور ایک پختر ہو کے آپ نے فاٹا اور کبھی نہیں مذہبی بن جاتی ہے آپ نے کیا کام کیا ہے آچھا شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا اس وقت ہم ایک مختصر بریک کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد برگیری صاحب سے یہ سوال کریں گے آئیے ایک بریک لیتے ہیں گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات ملیہ صاحب کیا اس کی وجہ اسلام فوبیا ہے کیا یورپ آفز زدہ ہے دنیا بھر سے ماہرین کی رائے جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہ نے کہا ہاں ہم مہاجرین سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں بریگیڈی مہود شاہ کچھ سوالات آپ نے سنے کچھ جی ظاہر ہے ہم کسی جو کالر ہیں ان کی تو نمائندگی نہیں کرتے لیکن اگر آپ پسند کریں ان کو جواب دینا جی یہ سوالات تھا وہ ذاتی طور پر بہت بہت خبر ہے وہ ذاتی تھا میں جب تھا اور میں ذاتی چیزوں پر اس لیکن میں تھا تو ایک مجھے یاد کیا جاتا ہے کہ میں وہاں پر چینج کے لیے بدلی کے لیے ایک نظام سجیست کیا اور اس کو شروع کیا اور وہی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آگے میں قبائلی راقوں کو ڈینس لینے خزانے کے لیے اور اس کے پر میں بات چیت کرتا رہتا ہوں اور وہ سب سکر جو کمتے ہیں انہوں نے اس کو نہیں کیا مہار چلت یہ شاید خبر ہے اور قبائلی بھائی جو ہے وہ مجھے پسند ہے اور وہ کاری کرنے کی کوشش کی اور وہ تقدیلی ہوتی اگر حکومت اسے پیچھے نھاٹھتی اور وہ بد ہوتی جو ہماری کمتے ہیں یہ دراصل جب تک آپ قبائلی علاقہ پوچھیں نہیں کریں گے یہ یہ علاقہ ہے جہاں جشت گردی قیدا ہو رہی ہے اور یہ کمزوری ہے جانس کنٹرول نہیں پا تک ہوتی ان کے پاس تو انہوں نے ان کو اپنی علاقوں سے باہر نکھا دی اور میرے خیال میں بہت بڑی اچیو منٹ ہے آج دنیا میں جہاں دیکھ رہے ہیں عراق شام میں یا کئی اور جیس جو جو ان کے سامنے شاہر جو امریکی کی طاقت ہے یا پورے یوروپین ممالک کی طاقت ہے اس کے بہت جو کامیابی حاصل نہیں کر سکی اور شاید پاکستان ایک ملک ہے جو کامیابی حاصل کر رہا ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ کامیابی حاصل کی رہی ہیں پہل سوال میں کہا اس پہ کنسلیوڈیشن ہو اس کو بنیاد بنا کر اس کو مضبوط بنا جائے جی براغی چیزیں ہیں کیا سوسائٹی کو اور انٹیگریٹ کرنے کے لئے سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لئے اس میں سیکشن جو بھی سکھا بھی چاہیں ہے اس میں سوال اس میں حل موجود ہیں کہ سوسائٹی کے اور مضبوط کیا جائے اور جیسے ہم اس کو مضبوط کرتے جائیں گے اتنی ہی بیشت جدی کم ہوتی جائے گی اس میں کچھ انتظامی اتعامات بھی ہیں کچھ کا ہمارے تعلیم سے تعلق ہے کچھ کا ہمارے جو موجودہ مدرس نظام ہے مسجد ہیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس پر انٹلیجنز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں اس کے اندر جگہ ہیں ایک جو پوائنٹ لوگ بات کرتے ہیں نیکٹا کے بارے میں اس کے ہماری قیادت کے دماغ میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ ہے کہ ہماری ضرورت ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ہے جو سیکیورٹی کے اقزامات ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا جائے اس کا فورم موجود ہو اس کے اوپر سوچ موجود ہو ہماری فورج جو ہے وہ بہت اچھی ٹرین ہے اور وہاں پر سوچ بچار بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کے کئی ضرورت بھی بکتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی وہ بناتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ کانا پالیسی وہ بناتے ہیں پر بلیم ہے کہ ہمارے سیکٹر میں کوئی فارمل ادارہ اس کسیل کی ایڈیوٹیسن جو نیشن سیکیورٹی سے تعلق ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے میں سمجھ کہ نیشن سیکیورٹی کانسل ہونا چاہیے نیکٹا بنایا گیا ہے کوئی پاور دینے کو بیات نہیں اور اگر وہ ہو تو اچھلی چاہیے پرائم ایسٹر حاوش سے اور آپ نے جیسے کہا کہ سلسلے میں ہم آئندہ بھی آپ کو اسی موضوع پہ لیں گے لیکن اس مور پہ ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے فاتح میں سابق سیکیورٹی چیف پرگیڈی محمود شاہ اور ہم اس وقت افغانستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوئن کیا ہے ایک سیاسی تجزہکار اور سینئر صحافی زبیر بابک ارخیل نے زبیر بابک آپ کو خوش آمدید تو یہ بتائیے کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے چار صدہ میں آپ کے علم میں باچہ خان یونیورسٹی پر یہ ایک ہولناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے افغانستان میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے یہ تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور جو ایک ایڈوکیشنل سینٹر ہو یا پھر باچہ خان یونیورسٹی جو ہے افغانستان میں اس خبر کو سن کر لوگ بہت مایوس ہو گئے تھے کل کہ یہ واقعہ ہوا ہے عاملہ ہوا ہے اور یہ ایک ایڈوکیشنل یونیورسٹی اور میرے خیال میں باچہ خان کا نام جو ہے وہی کافی ہے ان لوگوں کی لئے جو وائلنس کرتے ہیں حملے یا تشدد کرتے ہیں کیونکہ باچہ خان خود ہی نے آدم تشدد کا راستہ خیار کیا تھا اور امن کا پیغام لے کے سارے ریجن میں بلکہ جنیا بر میں ان کا نام وہ مشہور ہے خصوصاً علاقے میں اس ریجن میں ایشن کنسی میں تو میرے خیال میں جب یہ واقعہ ہوا اور یہ خبر آئی کہ باچہ خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا ہے تو سارے افغانستان میں اور خصوصی طور پر جو پشتون علاقے ہیں اس میں بہت لوگ معیس ہو گئے تھے اور جو سوشل نیتورک ہے فیس بک ٹیٹر اور دوسرے جو پیجز ہیں ان پر لوگوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور اب تک بھی باتیں کر رہے کرتے ہیں اور ان کے سپورٹ میں کئی لوگ باچہ خان کے جو تصاویر ہے وہ اپنے پیجز پر لگاتے ہیں یا ان کا جو راستہ تھا آدم تشدد ان پر بات کرتے کہ بھائی وہ کیا کر رہے تھے اور اب ان کے اپنے ہی پشتون جو ہے کیونکہ اب جو کلیم کیا ہے اس حملے کا ٹی ٹی پی نے کیا ہے وہ باجہوری جنسی میں اور کا سٹرانگ کھول ہے تو یہ واقعا ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو طالبان ہیں وہ پشتون ہی ہے تو یہ بات زیادہ تر لوگوں کو اور بھی مایوس کرتے ہیں زبیر بابا کیے بتائیے کہ افغانستان کی ایک خبر اصا ایجنسی ہے ٹولو اس پر بھی حملہ ہوا ہے اس کی آپ کیا اہمیت بتا سکتے ہیں سننے والوں کو اب تک اس طرح کا کوئی بڑا حملہ افغانستان میڈیا جو ہے یا میڈیا آوٹلٹ جو افغانستان میں ہیں اس کی کوئی مثال نہیں نہیں ہے اب تک یہ ایک ویل پلانڈ تالیبان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا اور ان پر کھڑی نظر رکھی تھی اس سے پہلے تالیبان نے خبردار کیا تھا ٹولو ٹی وی کو اور دوسرا چینل ہے یک جو ٹی وی ون اے کہتے ہیں تو پھر بھی اس طرح جو پشگوئی مشکل تھی کہ تالیبان اس ٹی وی کو اتنا زیادہ تر بڑے حملے کا بڑا حملہ کریں گے اس پر تو یقینی بات ہے کل سے جب یہ حملہ ہوا ہے ابی بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا ابی بھی اس پر بہت لوگ غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور نہ تنہا افغانستان میں بلکہ انٹرنیشنل صدحہ پر لوگ اس حملے کو کنڈم کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف اس ٹی وی کے جو کارکن ہیں سات کارکن مارے گئے اور بیس اور زخمی ہو گئے تھے جی جی آپ چند منٹ اور ہمائے ساتھ رہیں ہم اس وقت پشاور چلتے ہیں جہاں سے غیر سرکاری ادارہ اس پیو کے سرورہ ارشد حارون نے ہمیں جوئن کیا ہے وہ شروع سے اس سیگمنٹ میں رہے ہیں ارشد حارون یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت طالبان کو میز پر لانے کے لیے دونوں اسلام آباد اور کابل تعاون کر رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کو چار ملکوں نے کابل میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے طالبان کو دعوت دی کہ وہ باتشیت کے لیے میز پر آئیں یہ آپ سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے تاکہ پورے خطے میں امن ہو جی اس پہ میں تفصیل سے اگر بات کروں تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے دستان اور پاکستان کے درمیان بھی امن کی کے لیے کوششیں شروع ہی ہیں ابھی ان کے جو پرائی منیسٹر تھے وہ اچانک دورے پہ لاہور آئے اور پھر چلے گئے سیکٹری صدا کی بھی بلاکاتیں ہوئیں تو اس کے بعد پٹھان کورٹ کا واقعہ ہو گیا اس طرح سے افغان مسالیتی عمل کو جب بھی آگے لے جایا جاتا ہے تو کابل میں بھی اور پشاور اور خطنقہ میں خودکش حملے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات جیسے ایپی ایس ہے یا باچہ خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور دیکھیں اس دن جس دن باچہ خان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس دن باچہ خان کی برسی تو اگر یہ بڑے معنی رکھتا ہے تو ایسی قوتیں جنہیں جن کا کاروبار ہی جنگ ہے ان قوتوں وہ قوتیں ایسی جو ملکوں کے درمیان رابطے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں جو عمل ہے وہ پیچھے جائے اور آگے نہ بڑھ سکے اور ان کا کاروبار جنگ سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دوام دینے کی کوشش جی آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے بہت مختصر ان کو سنتے ہیں لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے جی لیاقت الملک دیر سے والیکم سلام کہیے بچہ خان یونیورسٹی کا جو واقعہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ای پی ایس کو دیکھے یا پاکستان جو حالت جنگ میں ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے سب افسوسناک ہے لیکن ان قریب دو چند دو تین ہفتے میں ہم یہ سن رہے تھے کہ چاروں ممالک چین پاکستان افغانستان اور یہاں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تی تاپی پراجیکٹ جو ہے اور جو کوریڈور ہے ہمارا چینہ پاگوادر کا جی آپ نے بڑی اہم بات کی کیونکہ اسی حوالے سے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور افغانستان سے بھی یہی آپ کو خبر سنائیں گے اس وقت ہمیں کال کیا ہے ہنگو سے حماد الدین نے جی جناب کہیے اسلام علیکم علیکم سلام میڈم پوچھنا یہ تھا کہ اتنے جو ہوتے ہیں اتنے سیکورٹی والے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے یہ جو تیشتگرد اتنے اہم جگہ پہ مقامات پہ کس طرح پہنچ جاتے ہیں بہت شکریہ اور ہمیں کال کیا ہے مظفر آباد سے راجہ زاہد نے راجہ زاہد مظفر آباد سے جی شاید راجہ زاہد کو آواز نہیں آ رہی ہے ہم زبیر بابک سے ایک آخری سوال کرتے ہیں اس کے بعد ان کو خداحافظ کریں گے زبیر بابک آپ خود بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ افغانستان پاکستان کی جو سردی علاقے ہیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی کارکردگی کچھ بڑھائی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی تعداد افغان سیکیورٹی فورسز کی بڑھتی جا رہی ہے دن اتنی ہی جو ان کے خلاف جو لوگ لڑتے ہیں وہ بھی آرام سے نہیں بیٹے ہوئے ہیں پہلے ایک دوست نے کال کیا تھا اور انہیں نے کہا کہ یہ خودکوش حملے جو ہے اس کو روکا کیوں نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ کہوں گا کہ اگر افغان حکومت اپنی جو تدابیر ہے یا جو سیکیورٹی میجرز ہے اور ان کو بڑھاتے ہے تو دوسری طرف طالبان بھی آئے دن اپنے ٹکنیکز بدلتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ بدلتے ہیں دو سال پہلے طالبان کا اہم مشن تھا وہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں اور جو سربراہان ہیں یا ٹرائبل لیڈرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا تھا اور آج اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ ڈیپلومیٹک جو کمپلیکسز ہیں یا آفیسز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں یا بشاور کے دو بڑے جو حادثے ہوئے ایک سکول پر ہوا تھا اور بچھلے سال اور آج کل انہوں نے باچا خان کا جو ٹارگٹ بنایا تھا تو وہ بھی اپنے جو ٹیکنیت ہیں وہ بدلتے ہیں اور دوسری اہم بات ہے جو جو آدمی خود حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو جب تک ہم نے بات کی ہے سیکیوریٹی اہلکار کے ساتھ وہ ہمیں بتاتے کہ ان کو روکنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے کیونکہ جو آدمی اپنے زندگی انہیں وہ ایک حملے کیلئے تیار کرتا ہے اور جان دینا پسند کرتا ہے آپ نے بڑی اہم بات کی لیکن صرف ایک منٹ کیلئے رکھیں کیونکہ ہم یہی سوال ارشد حارون سے کرنا چاہتے ہیں پھر آپ دونوں صاحبان کو خدا حافظ کریں گے ارشد حارون یہ بتائیے ہماری اطلاع یہ ہے کہ غالباً وہاں پشاور میں پشاور نہیں یہ چار صدہ میں دھند آگئی تھی جس کی آڑ میں یہ دہشت اندر گھس گئے یونیورسٹی میں یہ کس حد تک صحیح ہے خبر سردیوں میں جب آسمان صاف ہو تو ہمیشہ صبح دن وہاں پہ چھائی رہتی ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جہاں تک دہشت گردوں تو اس سے فائدہ پہنچنا ہے وہ تو اس سے پہنچا انہوں نے اٹھایا اس کو فائدے کو لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ عام راستوں سے نہیں جاتے جیسے اپس کے واقعے کے بعد جو فائنڈنگز آئیں اس میں تھا کہ پیچھے سے انہوں نے سکول میں آکے سیڈیاں لگا کے دیوار پھلان کے آئے تھے تو یہ عام استعمال نہیں کرتے یہ اپنے لیے ریکی کرتے ہیں اور ریکی کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا راستہ ان کے لیے مفید ہوگا ان کے اپنے مقاصل حاصل کرنے اور جیسے کل ہم نے جب عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتغار حسین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل اور ہمارے ساتھے پشاور سے غیر سرکاری دارہ سپیو کے سرورہ ارشد حارون بہت شکریہ اور خداحافظ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں کیا سین ہے پاکستان اردو وی او ڈاٹ کام جی آپ فوئیس اف امریک واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم پہلے موضوع سے جڑی ہوئے لیکن ذرا سا بین الاخوامی سطح پر بات کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اور یہ ایک بریکنگ نیو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ ایکنومک فورم کے سائیڈ لائنز پر ایک ملاقات ہوئی ہے جو پاکستانی اہلکاروں کی افغان افغانستان کے سربراہ اشرف غنی سے ہوئی ہے اور اس میں جو بائیڈن بھی ہیں اور پاکستان نے اصل میں مدد مانگی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہاؤس آف لورڈ کی رکن لورڈ نظیر ہیں اور لورڈ نظیر آپ کو خوش شام دید اور لورڈ نظیر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو ریپورٹ سنانا چاہتے ہیں اسی حوالے سے پیش کر رہے ہیں محمد اشتیا پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ایک اہم ملاقات سویڈزر لینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوئی تینوں قائدین عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت پر غور کیا گیا افغانستان میں امن و مسائلیت کے لیے چار فریقی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حمل میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں ان چاروں ملکوں کے عدداروں کے دو اجلاس روام ماں ہو چکے ہیں جن میں سے بات چیت کا ایک شرکہ نے کہا کہ امن کا یہ عمل افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہے روان ہفتے کے حوائل میں کابل میں ہونے والے چار فریقی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے کہا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں چار عظم نواز شریف سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عظم کو سرہا ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے افغانستان کے صدر اشرف گنی اور چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ کے علاوہ افغانستان میں تائینات بین الاقوامی افواج بات چیت کی گئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے صدر اشرف گنی چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جون کیمبل سے کہا کہ وہ اسمبلے میں ملوی سناسر تک پہنچنے اور انہیں نشانہ بنانے میں تعاون کریں بیان کے مطابق اب تک کی تحقیقات کے مطابق بچہ خان یونیورسٹی پر حملے کو کنٹرول افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان کا ایک کارندہ کر رہا تھا جو افغانستان سے حاصل کردہ موبائل فون کنیکشن استعمال کر رہا تھا واضح ہے کہ حملے کے بعد بودکی شب پشاور میں نیوز کنفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل آسم سلیم باجوا نے کہا تھا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک دشتگرد کے مارے جانے کے بعد بھی اس کے موبائل فون پر افغانستان سے ٹیلی فون جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو دائش ہے اسلام سٹیٹ انہوں نے بھی میٹنگ بلائی تھی پیریس میں بتایا جا رہا ہے کہ لورڈ نظیر ہم آئے ساتھ ہیں لورڈ نظیر آپ نے یہ رپورٹ سنی لورڈ نظیر آپ کی لائن پتہ نہیں ہو رہا ہے آج نہیں کلیر نہیں لیکن آواز آ رہی ہے جی تو یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر اس وقت کوشش کی جاری ہے کہ طالبان کو امن کے لیے مدو کیا جائے اس کے باوجود طالبان کی طرف سے بڑے حملے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کل دہشت گرد حملہ ہوا یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر اب ممالک کتنے تیار نظر آتے ہیں طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن جی طالبان کے ساتھ مقابلہ تو پچھلے دس سال سے شروع ہے اور مجھے نہیں لگتا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ویل پاور ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لڑتے رہیں اسی لیے وہ ڈائیلوگ چاہتے ہیں اور یہ ڈائیلوگ جولائی کے بعد جو افغان گورنمنٹ ہے افغانستان کی گورنمنٹ انہوں نے پہلی میٹنگ کے بعد کٹ آف کیا تھا انہوں نے ملہ عمر کی وفات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ وہ سچ نہیں بتایا تھا اور کس سے انہوں نے ڈائیلوگ کرنا ہے ڈائیلوگ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے خیال میں یہ جو حملے بڑ چکے ہیں پاکستان کے اندر میرے خیال میں یہ تھوڑے سے سپرٹ ہیں کیونکہ اس میں تاریخ تالیبان اور ملہ اومہ ملہ کیا نام اس کا فضلاللہ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں جو سپلنٹر گروپ ہے ان کا اس کا زیادہ تعلق ہے تالیبان افغانستان والے جو ہیں ان سے لیکن جب تک ان کو انگیج نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ان کو پورے کے پورے جو ہے وہ جو ان کے تحفظات ہیں یا ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو اڈریس نہیں کیا جاتا میرے خیال میں چائنہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کا بار بار بیٹھنا کوئی میرے خیال میں ریزلٹ نہیں لائے گا یہ جو فروری میں میٹنگ ہے اس میں یہ ریزول ہونا بہت ضروری ہے کہ تالیبان کو انگیج کرنے کیلئے کیا طریقہ ہوگا بلکل اور ساتھ ساتھ لوڈ نظیر آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ساتھ ممالک کے وزراء پیرس میں بھی ملے اور انہوں نے دائش کے خلاف حکمت عملی کا اعلان کیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کس حد تک ایک پیج پر ہے دائش کے خلاف پیج پیج پر تو کافی عرصے سے ہے چاہے وہ پیرس کے اٹیک ہوں یا دوسرے ممالک کے اندر آپ نے ترکی کے اندر بھی دیکھا وہ عراق سریعہ کے اندر تو ظلم کی انتہا ہے میرے خیال میں جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہماری بومنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم نے ان کی تباہی اور بربادی کر دینی ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کہ رشیہ نے بھی یہی کہا تھا سارے لوگ یہی کہتے رہے لیکن ابھی تک ان کا کنٹرول کمانڈ ختم نہیں ہو سکا ابھی تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے تیل بیچنے کی جو کپیبلیٹی ہے اس کو ڈیسٹروئی کر کے رکھیں گے اور چند دنوں کے اندر یہ کریں گے وہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی بھی وہ تین ملین ڈالر کی کم از کم ایک سپورٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں میں بلکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ ان کو جب تک آئیس دائش کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک امن کی کوئی صورتحال بن نہیں سکتی کیونکہ یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں لیکن اس میں جب تک آپ سعودی ریبیا اور جی سی سی کنٹریز کو اور پورے کے پورا وہ بلوک جو 34 کنٹریز کا سعودی ریبیا نے لید کیا ہے اس کو اران 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 بلکل اور لورڈ نظیر آپ کے علم ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جوہری معایدہ ہوا ہے اس کے بعد پابندیاں بھی ہٹائی گئی ہیں یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا لیکن اس مور پہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے ساتھ لندن سے ہاؤس آف لورڈ کے رکن لورڈ نظیر آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں کیا ڈرون حملے رکھیں گے یا جاری رہیں گے دہشت گردی جنوبل چیلنگ یا پاکستان کی جام عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی جی آپ وائس امریکا واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں آپ لوگ بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو یقینا اس میں آپ لوگ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال جو یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں جبکہ ہمیں اس وقت جوئن کیا ہے کویٹا سے سوئی سادن کیس کمپنی کے سابق جنرل مینجر بریگیڈیا آغا گل نے آپ دونوں حضرات سے گفتگو کرتی ہوں لیکن آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ نے اپنا جہوری معایدہ کیا ہے جس کے بعد ایران پر جو پابندیاں تھیں وہ کسی حد تک ہٹا لی گئی ہیں ہم اس کا جو پاکستان پہ اثر ہے اس پہ بات کریں گے اور عالمی سطح پر اس کا جو معیشت پہ اثر ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے آئیے سنتے ہی یہ ریپورٹ جو پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کے تحت گزشتہ ہفتے یورپی یونین اور امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹا لی تھی جمعیرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے سے تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا امریکہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تازیرات آئد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھی جس کے باعث پاکستان کے ایران سے دونوں ممالک کی تاجر برادری بھی دو طرف تجارت کے امکانات کے بارے میں خاصی پر امید ہے کراچی چیمبرز آف کامرس کے سابق صدر عبدالمجید حاجی محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان پابندیوں ہڑ گئی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہمارے ملک کے لیے ہمارے اندسٹریوں کے لیے لوگ کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم ایران سے ملتی تھی لیکن وہ سنکشن کی وائے سے ہم نہیں ملک سکتے تھے کئی چیزیں برامد اور درامد بہت آسان اور کم قیمت ہے پاکستانی اہدے دار پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران سے گیس کی درامد کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عظم کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں اس کے علاوہ روامہ دونوں ممالک نے دو طرف تجارت کے فروغ سدن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینجر بریگیڈیا آغا گل نے ہمیں جوئن کیا ہے بریگیڈیا آغا گل آپ کو خوش آمدید جی بہت شکریہ تو آپ بہت عرصے سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حامی رہے ہیں اب ہی جب یہ جوہری معایدہ ہو گیا ایران کے بیچ تو کافی ساری پابندیاں ایران پر سے ہٹا لی گئی ہیں آپ کتنے پر امید ہیں اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں پاتھ گیس پائپ لائن تو ہماری گارمنٹ اور پولیٹیشن فیصلہ کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری اور سنسیبل فیصلہ ہوگا پیپ تو نہیں چلتا جب تک بھی خوانستان چیٹر نہیں ہوتا اس کے راستے میں ایک رکاوک تھی اور وہ تھی امریکن پابندیاں اب جب وہ پابندیاں اٹھ گئیں تو مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ آپ حکومت کو پچیس گھنٹے روز کام کر کے بھی یہ گیس پائپ لانے میں کیا دکت ہوگی یہ گیس پائپ لائن تو ہماری لائف لائن ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد فیصلہ کر کے گیس پائپ لائن کو لے ہنگے یہ ہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ہمارے ساتھ بریگیڈیا آغا گل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان اس وقت ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کام کیوں نہیں کر رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹ ہیں درست بات یہ ہے ایک تو پہلے فائنانس کی بات آتی ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ بڑی کوپریشن دکھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سعودی ایران اور دوسرے ارب مالک جو ہیں وہ اس کو منفی انداز میں دیکھیں گے اس لئے ضروری یہ ہے کہ یہ تمام معاملے ریزولف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ریجنل قسم کی ایک پوشمہ ہو جائے اس کے بعد یقینا پاکستان اور ایران کے درمیان جو پائپلائن بننی چاہیے جس کے بہت اہم فائدے ہوں گے وہ ہو جائے گی اسے وقت ضرور لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پرابلم پاکستان کے ہی اندر نہیں ہے یہ پرابلم ایران کے اندر نہیں ہے جہاں پر اس وقت ایک چپکلش سے پیدا ہوئی ہے جو کہ اور گورنمن کے درمیان ہے تو اگر وہ جلدی سے ختم کر لیتے ہیں تو پھر اس مومن پہ جلدی سے مومن ہو سکتی ہے ڈاکٹر زبیر یہ بتائیے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر پیٹرول کی قیمت کتنی گر گئی ہے کچھ سٹیٹس میں تو دو ڈالر سے بہت کم کہیں تو ڈیر ڈالر میں ایک گیلن پیٹرول بکھ رہا ہے اگر ایران نے اپنی پروڈکشن شروع کر دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی معیشت پر کیا اثر پڑے گا میرا خیال سے پانچ لاک بیرل زیادہ آل سیل کرنے شروع کر دیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اراک وہ بھی پانچ سے چھے لاک بیرل کی ایڈیشن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں خاص آپ جن میں رشا شامل ہے وہاں پر پرڈکشن کم نہیں ہو رہی ایسی کنڈیشن میں چونکہ یہ فیصلے جہاں تک آئل کی پرڈکشن کا معاملہ تھا جیو سٹریٹیجک قسم کے تھے اس لئے ہوگا یہ کہ اگر اس قسم کی پرڈکشن سامنے آ جاتی ہے تو قیمتیں اور گریں گی امید یہ کی جاتی تھی کہ دو ازار سولہ میں آئل کی قیمت پچاس ڈالر پر بیٹل کے حساب سے آ جائے گی لیکن جو محسوس ہو رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ یہ قیمت بیس ڈالر کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ تیس یا پینتیس ڈالر تک پہنچ جائے گی جس کے بہت سے نقصانات اور فائدے ہیں ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جہاں تک ایران سعودی ارہی اور دوسرے ممالک کا تعلق ہے ان کی جو فنینشل ریسورس ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی جس کی وجہ سے وہاں پر پلیٹکل تینشن ہو سکتی ہے اور وہاں پر گروت کم ہونے کے وجہ سے اس کے کہ آیا یہ جو قیمت آئل کی قیمت گر رہی ہے اس کی وجہ سے دنیا میں گروت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ ایک عجیب وقت آیا ہے جس وقت آئل کی قیمت گری ہے جبکہ دنیا کی معیشت کی مکہات کمزوریاں آگئی تھی اور وہاں گروت کمزور سے کمزور تر ہوتی نہیں ہوتا جہاں گروبل گروت تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل مشکلات بیادہ ہو جاتی ہیں تو اس آئل پریس کی قیمت کو آپ جسے کہنا چاہیے ایک مکس بلیسنگ سمجھئے کیونکہ اس میں مشکلات بھی ہیں اور کچھ فائدے نہیں ہیں فائدے تو عوام کو تو ہیں یقینا جمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے خصوصا بینکنگ کے شعبے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئل پائپلائن کے علاوہ اور کس قسم کے فوائد پاکستان حاصل کر سکتا ہے ایران کے ساتھ کاروبار کر کے بہت فوائد حاصل کر سکتا ہے ہمارے بجائے یورپ یا چینہ سے دینے ہی ایران سے دے سکتے ہیں اور ہماری جو تجارت کا حجم ہے وہ بہت بڑھ سکتا ہے اگر پولیٹیکل دونوں طرف سے ویل ہو اور میرا خیال ہے ویل ہے ایرانی بڑے نائٹن لوگ ہیں میرا پرسنل انٹریکشن بھی رہا ہے اور پاکستان کے لیے بہت ان کے دل میں پیار ہے اسی طرح پاکستانیوں کے دل میں بھی ایرانیوں کے لیے ہسٹورک پیار ہے ایک جیسے نام ہے ہردوانی بھی ملتی جلتی ہیں ہردی اردو تو فارتی ہے ہمارے پویٹس ایک جیسے ہمارے ہیروز ایک جیسے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت اضافہ ہو سکتا ہے اگر آؤٹ سائیڈ کے پریش نہ رہے داکٹر صاحب میں جو باتیں کہیں ہیں میں تقریبا سب سے متفق ہوں تو صرف ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی ویریابل ہیں اس وقت کہ کوئی بھی فول پروف ججمنٹ کرنی بڑی مشکل ہے آئل پروڈوچنگ کنٹریز کو سیٹ بیک ہوگا لیکن جو دوسرے ملک ہیں جو آئل ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے پاکستان ہیں جیسے چائنہ ہیں اور باقی جو دوسرے دنیا کے ملک ہیں ان کو دیفنیت بھی ان فلیشن کم ہوگی لوگ ان کی بہتری ہوگی اور جو پاورٹی لیول ہے کیمتیں گریں گی جی کیمتیں گریں گی جی بٹکل گرنی چاہیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ گرائیں کیمتیں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب بجائے کم کرنے کے وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو پیٹرل کا پائدہ ہمارے عوام کو اتنا پہنچا نہیں جتنا پہنچ چاہیے تھا بڑی مہربانی ان کی ایک سو چار روپے سے چھتر روپے آگیا پیٹر لیکن پیٹر اس وقت تیس روپے لٹر ہونا چاہیے جو نہیں ہے بی بی اور ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا یہ ہے کہ جب تک خطے کے حالات بہتر نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھی ظاہر ہے اس سے مستفید نہیں ہوگا یہ سعودی عرب اور ایران کا جو جھگڑا چل رہا ہے وہ بھی ابھی تک حائل ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی کنٹرول حاصل ہو جس کے بعد ہم آپ اور یہاں امریکہ سے تھے میڈل ایسٹ انسٹیٹوٹ سے منسلک اور آئی ایم ایف سے منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں بہت شکریہ اور خدا حافظ اور جہاں رنگ کو سمیٹھتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حد بھائی سننے کا شکریہ اور خدا حافظ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصدن ہمارے مہمان شراکھ آکھ تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکمت کی پولیسی کی نمائنگ نہیں کرتے موسیقی